ہون تو آدھے سامنے بحر المصائب آلی جناب قبلہ عمران باسکمی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور اندر فوراں بعد ذاکر الابیت غلام فرید جعفر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے قبلہ دیامت کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے یہ چودہ ہیں تو الہی نظام زندہ ہے اور انہی کے نام سے حالق کا نام زندہ ہے کروا کے مجلس ہم بتاتے ہیں زمانے کو ارے ہم وہی لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے قبلہ ذاکر الابیت عمران باسکمی صاحب ذکر محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علیاں مظہر الاجعب حجد وعونن لقا فی النبائب لہم من واغم من شین جلی بے علیاں بے علیاں بے علی اللہم مقن ملی قل غجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیاں محفظا مقاعدا مناصرا ودلیلا وعینا حتا تشکنہو ورزقا طوعا وطمتیہو فیہا وطلینا السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین یارب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الہجت القائم مجلس دی قبولیت دی خاطر سلوات ورحمد وعلا اللہ ماشاءاللہ کافی محبان اہل بیت تشریف فرماؤ مرہومین مومنین دے درجات دی بلندی دی خاطر جنہ مومنین دا فاتحہ پران اللہ کوئی نہیں سب درجات دی بلندی دی خاطر اپنے وقت امام وزاق تو بھی جتنا ممکن ہو سکے بلند سلوات اللہ 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 ماشاءاللہ اللہ 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 العلی العظیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ 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 ماشاءاللہ بسم اللہ 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 اللہ مولا جس دن آئے دعا کر دے تو انجل دی ممبر دے رہے مولا جس دن تشریف لے آئے مولا اس دن بھی حکم مجرم محافی دے دیتی آئی تن شبان فترس آیا دس محافی آیا تن شبان فترس پر لے گیا دس محافی مر گیا فترس آش مجرم اور فش مجرم آش نے غلطی کر گیا غلطیاں دونہ کو ہوئیا دونہ مقدم امام حسین تھی عدال لتے چاہیا اور امام حسین علیہ السلام نے عرش فش دونہ مجرم و عصد نال بری کر زمان سدھ آیا میری عرش پہ بھی حکومت ہے میری فرش پہ بھی حکومت ہے پڑپا سے نارے دا رواجی کو دیئے بھئی ایک بندہ بول دائے چار پانچ چو پھو رو لائکے بولا نالت انسلام مت رکھے میری عرش تے بھی حکومت میری فرشت ہی حق عرشت مقدم بی جائے فرشت شنے اس حسنی دا نام ہے حضرت امام حسین حضور دے رہین خطبہ شاید یہ آخری گاہ لوگ جائے حضور دے رہین خطبہ میرے محترم سامعین اور یقیناً ایک نبی دا خطبہ یا تو گل توحید دیے یا نبوت دیے یا رشالت دیے یا امامت دیے یا ولایت دیے یا دین ہے یا شریعت ہے یا نماز ہے یا روزہ ہے ایک نبی دا خطبہ یہی ہو شریعت ہے اور شباب پہ ہی خطبہ رشالت یعنی ایک تھے حضور خطبہ اصحاب ہمتن گوش ہو پہ سن رہے ہیں حضور دیگر تو شرکار نے دیکھا بھی اچانک دروازہ مسجد کھلیا تو امام حسین داخل ہوا مثلاً توان نہیں نپتہ میں پیچھے کیے نہیں نپتہ توسی من دیکھ رہے اور میں توان دیکھ رہا حضور اصحاب نالخطبہ بھی اور ادو دروازہ کھل گیا امام حسین داخل آئے امام حسین اور جیویں آئے سرکار دے قدم ہے تھوڑی جی لڑکھڑا ہٹھا دے حالانکہ لڑکھڑایا نہیں جا شکدہ لیکن اگر قدم لڑکھڑایا تو اس سے کوئی راز چھپے ہو جائے اور پھر مولا حسین علیہ السلام زمین تو گر گئے گر بھی نہیں شکدے اتھے بھی کوئی راز چھپے ہو کوئی تو گال میری سمجھ بھی جائے گا حضور آندہ بھی بیکیا قدم لڑکھڑاندہ بھی دیکھیا شبیر نو گردہ بھی بیکیا اگر بڑے بڑے وڈے بندے بھی بیٹھے اتیاطی کار سکتی آپ ہی بچی ہے تو سی بھی بچو اگر وڈے وڈے بندے بیٹھے اللہ تو انسلامت رکھے نبی نے کشن نہیں آکھے بھی جا تو حسین اٹھا لے کشن نہیں آکھے ابھی جاؤ حسین گر کے اٹھا لے حتیٰ کہ حضرت امیر علیہ السلام تشریف فرما میرے محترم عزدار تو مولانو بھی نہیں آکھے کہ جاؤ حسین اٹھا حسین گرے پیغمبر پہلے خطبہ چھوڑیا پھر رسول نے ممبر چھوڑے اور رسول ممبر چھوڑ کے اپنے اصحاب دیں مجمع چوئی گزر گئے میں مجلس پڑھ دا پڑھ دا ایتھو اینج اینج ہو کہ ایتھو وچھو ہی نکل جاو تو سی سارے ہیں میں جی دیتا ہی جان دے ہیں جان دے ہیں میں نے وے دیتا لو اگر بھی این کی اور ایک ہی دے چل لائے نہیں حضور خطبہ چھوڑیا تھے بندے کھلو کہ بھئی پاک رسول خطبہ چھاڑ دیتا تھے وچھو ہی گزر رہے ہیں بزرگ چہرے جڑے زیادہ تشریف فرماؤ توڑے کل دعا لے لما اس فکریں تھے اپنے محترم تو بھی دعا لے لما میرا نبی یا صحاب کی صفوں سے ایسے گزرا جیسے وقت کا موسیٰ دریائے نیل کی لہروں سے حضور وچھو گزر گئے اور جہاں گزرے ہوں اصحاب نال نال پھر دے جا رہے ہیں بھئی حضور جا کی دے رہے ہیں وہ حضور کیونکہ اگر نبی کھڑے ہوں تو بیٹھے رہے ہیں تو صحابیہ تو خارجن احترام رسالت ہے جگر کوئی نہ اٹھے تو گیا کسی طرح ہے نا اور حضور جا رہے ہیں اور ویدے جا رہے ہیں بھی حضور کی دے جا رہے ہیں جا پچھے مڑے امام حسین ان تو رسول نے جا کے پھوٹھا گیا بندے آکھے اچھا ہون سمجھ آگے حسانوں جو خطبہ بھی چھوڑے آتے گلن توحید ربوت رسالت یا چھڑیوں دی وجہ ہے کہ حسین گر گیا کسی آکھا چوکے نواز شہائی تام امبر چھوڑے آ کسی آکھا چوکے بطول دا بیٹا آئی تاں چھوڑیا کسی آکھا علی دا لخت دیگر آئی تاں چھوڑیا یا چہرہ رشالہ سے موسکر آنچہ یدور فرمایا نہ اس نو میں اپنا لخت دیگر سمجھ کے اٹھایا نہ بطول دا مولے نظر سمجھ کے اٹھایا نہ علی دا دلدہ چین سمجھ کے اٹھایا موجو محمد نے حسین تو اللہ کا دین سمجھ کے اٹھایا موجو محمد نے اس حسین کو اللہ کا دین سمجھ کے اٹھایا اور پھر اٹھایا ہی نہیں چونکہ ان سارے کھڑے نے صحابیے اور حضور نے اصحاب دے مجمت کھڑے ہو کے امام حسین اینج ہتھا تھے اٹھا کے ستر یا چالیس جلیل القدر صحابیہ دی موجود گئے ٹھیک دعا بھی منگی آئی دعا سونا چاہو تو دعا بھی سنا دینا ہو دعا دے اندر بھی بڑا لطف دے اگر میں تو ان دعا سمجھ علی حضور نے فرمایا اللہم احبا من احبا حسین خالق اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کر تو اس سے محبت کر بولنا تھوڑا جا دور جو حسین سے محبت کھڑے اور تو اس سے دشمنی رکھا جو میرے حسین سے دشمنی کھڑے تقریر میری آخری مراحل جو ایک فکرہ باقی رہ گیا اتنے ہی میں پڑھنا آئے اٹھا کے ممبر تھے آگے بورت نہیں ہوگے میری گال اٹھا کے ممبر تھے آگے گال توحید دیئے تو چھوڑی نبوت دیئے او چھوڑی رسالت دیئے چھوڑی امام مدی ہائی نماز روزہ دین شریعہ جو ہائی نبی چھوڑ دی ہون پیغمبر نے گال او دی شروع کی تی بجن اچا کے لے آئے شاید میں نہیں سمجھا سکیا بھئی گال اس دی شروع ہو گئی جو شروع اٹھا کے لے کیا مجمع اصحاب دے خطی محمد رسول اللہ موضوع حسین ابن علی زاکرین مولد امام حسین دے فضائل پڑھن پڑھا ہاں تھرد ہے تھندک محسوس کر دے دعا کر دے داد دے دے پڑھن خود رسول خدا ہون امام حسین دے فضائل ان جیڑے فضائل رسول نے پڑھنے اوہ ایک منٹ سن لے سن لے سن لے یہ ذہنج رکھے مرکزیت ہے حضرت امام حسین اور فضائل تواف کر رہے ہیں امام حسین دے ارد حضور نے پہلا جملہ فرمایا اصحاب یہ تم مانتے ہو نا کہ میں وہ کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے اللہ تو انسلام من دے انہا کہتا ہے بلکل من بغیر وحی الہی دے نتک نہیں کر دے نتک دا مطلب کلام نہیں نتک دا مطلب حوٹانو حرکت بھی نہیں دین دے ہے بھی نہیں حل دا توڑا بغیر وحی الہی دے سرفگار فرمائے اگر من دے ہو کہ میں بغیر وحی الہی دے نتک بھی نہیں کر دا تو پھر سنو حازہ حسین یہ ہے میرا حسین یہ ہے میرا حسین اگے فرمائے فارفو ہو اسے پہچانو بیٹا میں دیکھو نا بچے میں دیکھو بیٹا فارفو ہو اسے پہچانو وفضلو ہو اس کی فضیلت کو مانو اور اگے فرمائے عام نہیں انا جدہ ہو فیل جنہ میں اس کا نانہ جنت تھی الفاظ حضور دن میں صرف اپنی زبان ہلا رہا تو اڈکل دعا دی خات تھی رہا انا جدہ ہو فیل جنہ میں اس کا نانہ جنت تھی اور اگے فرمائے جدہ تو فیل رزین تھے تھوڑے سبحان اللہ گئے اگے حضور نے سار یا چیر اوے کے فرمائے وَجَدَّهُ فیل جنہ اس کا دادا ابو طالب بھی جنہ تھی جو گول سکے گولنا مل کے ہے دری اس کے دادا حضرت ابو طالب بھی جنہ پھر کی فرمائے وَجَدَّتَهُ فیل جنہ جو اس کی دادی ہیں وہ بھی جنہ تھی اگے چال کے فرمائے وَأَبُو حُفِل جنہ اس کے بابا بھی جنہ تھی جتہ تھکیہ دس جاویہ جی وَأُمُّ حُفِل جنہ اس کی ماں بھی جنہ تھی اگے فرمائے وَأَخُو حُفِل جنہ اس کے بھائی جنہ تھی وَأُخْتُ مذہدار تقریر میری ختم ہوگی حضور فرمائے میں جنہ نانی جنہ دادا جنہ دادی جنہ بابا جنہ ما جنہ بھائی جنہ بہن جنہ اصحاب دیاں کھل چکیاں رسولت ہیں اتنے فضائل حضرت امام حسیم دے سارے جنہ حضور فرمائے گال ان سے نہیں موکی وَمُحِبُّهُ فِيَلْ جَنہ جو بول سکتو وَمُحِبُّهُ فِيَلْ جَنہ عشق چاہنے والا جنتیوں بول اس کے چاہنے والا فرمائے جو عشق چاہتا ہے وہ جنتی بندے مزید حیران ہو گئے ہیں امام حسین کو جو چاہے جنتی کمال نہیں کر دیتی حضور نے فرمائے گالت تھے بھی نہیں موکی وَمُحِبُّهُ مُحِبُّهُ فِيَلْ جَنہ جو اس کو چاہتا ہے اس کا چاہنے والا بھی جنتی اشت کو چاہنے والا بھی جنتی اور چاہنے والے کو چاہنے والا بھی جنت تھی اللہ نے جو حسب اور نصب حضرت امام حسین نو اطاف فرمایا یہ حسب نصب کیسا کسی نا نا مرے مولا حسین جیسا کسی نانا نا 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 حضرت امام حسین دی دادا جیسا کسی دادا اسی طرح تھوڑے بندے ایسے جملے سمجھے ایسی بھی کسی دی کوئی نہیں ایک فکرہ میرے زبان آگیا ہے جیسا حسین اللہ سجاد جیسا بیٹا ملے آئی اللہ تو لیے ہائے قبول کرے میں بزرگا تو ٹائم لے ای انہ دا ایشان میں رہتے میں دعائی لے لی توڑے جیسا سجاد جیسا بیٹا ملے آئی ایسا بیٹا بھی زمانے چھو زین العابدین سید ساجدین بیمار کربلا کہ لفظ میں اگر تو سی صرف سن لینے تھنڈا سانس تک بھی نہیں بھر سکے شام دا خیدیم لٹے ہوئے پور دا آخری صحاب خدا سو قبول کرے عزتدار مجمع کتنے سادات ہیں بابا جی میں توڑے لاوہ حورت جاندہ کسے نہیں بہار جو جو سادات ہو میں سادات دے رومن بس ایک جملہ اکھڑا چھانا مجلس مکمل ہو جائے گی امام سجاد تو کسے بندے پوچھ یا مولا چوی سال داڑی کردہ صدقہ گناہ مولا چویس سال داڑی سفید نہیں ہندی عالم شباب داڑی چٹی کمر جھک کیوں گئی کتنی اے مجمع ہائے کر سکتے میرے مولا فرمایا میری داڑی چٹی کر گئی دون چیز مولا کیڑیاں ہائے اچھی کرے جناد یا نہیں فرمایا ہیت دوسرا فرمایا دوا کھا گئے شکینہ بے سوا اللہ اکبر میں بھاں دے وال بھی کھا گئے میں معصومہ دے شغال بھی کھا گئے چار دکھ پڑھنا چانا چار دکھ پڑھنا مولا سجاد دیا اتنا وقت تا ہی میں ایک آنس ہوا جائے ہو توڑی اکھے چھا جائے میں گناہ چار دکھ سجی اوپڑ مولا آپ پڑھ کے رون دیا نظر دار تا پھر یقینا روئی پڑھ کوئی پردیس جائے پردیس پردیس سے جا کے لٹیا جائے اللہ نہ کرے کوئی پردیس سے چجڑے پردیس سے چجڑے بطن والا سوال کچھ دن کمیں اجڑے ہیں ہندے نای اسی طرح لوگ کچھ دن بھئی گیا دا ٹھیک ہوں لٹیا کے ہی اجڑیا کی میں فطرت مطابق شام دا قائدی مولا اجڑ کے واپس آئے روزانہ بندے کٹھی ہو کے نا میرے مولا سجاد کھلا بندے درد محسوس ہوئے گتوانے نہ جملے ہاں تھے ایک دیڑ ایک بندے آکے پوچھ مولا سن علی اکبر لٹھا کی میں آئی میرے کل سن کے رو پہ ہوتے امام کوئی نہ تڑھ پہ اون کے دوئے دیڑ ایک بندے آکے پوچھ ہے تو رہائے بلند ہے مولا بازو بھی کوئی نام دے آکھ کھج تیر بھی آئی بازو بھی کوئی نہیں آکھ کھج تیر بھی آئی اب باز لٹھے کی میں کسے پوچھ لیا مولا قاسم زین تے پامال ہویا یا زمین تے ہویا ہے کسے پوچھ لیا مولا شام غریب بانکی میں گزری لوگ سوال کر دے رہا دیا ایک مومن آکے امام سجاد قدمت ہاتھ رکھ مولا میرا ایک سوال ہے امام ایت ہاتھ رکھ اگر مجد ہو نہ پوچھ ہے امام جان دن سوال مولا روک دیتا میرے تو سوال نہ پوچھ مولا مولا میں چان تس کچھ دس دیوگے ترول ایسا گناہ ماف ہو جان گے ایڈی کوئی ہنج پیاری ہے میرے مولا فرمائے پوچھ ہو سک اتنا دس شام دے بزار اگر اتوال اٹھیں آوازات اللہ رہ 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 شام دے بزار اچھ کی میں نب گئی لف شای شام دے بزار امام فرما میں تنو پہلے یا کیا ہارش ہے پوچھ میں غریب تو شام نے پوچھ دی شاک مولا صرف روم انواز دے پہ پوچھ دا آئے بلند ہو رو گئی تو میں شاید وینڈ نہ کر اپنے موترہ میں ٹائم دے دی مان فرما شام دے بزار ایک ایسی جا آئی آئی میں شیر اما زینب نو بتا نئی لگ دا اینا چا میرا سجا ایک دکھ ہو گئی آج آج کر لی نا نیت میں تو اتنا ہی آگ آئی کر لی محضور جتوار اجازت ہو بس سلو بزرگا کل دعا لی لی نا او اگ مولا ایس دکھ تم بھی کوئی بڑھ دکھ پرانے کپڑے نو آگ لا کے میں کمیں کھول کے پڑا بڑی آئی نکلے فرمی دیں او سٹی تے آگ ستی میں غریب رہنا مام چھ آگ گئی رونا لی اگ میرے مولا فرمائے مجبور میں اتنا آئی جو آگ بجھا نہیں سکیا میرے حد تھان دے چھ زیورین اگ بجھا نہیں سکیا میری ما نے رسیا لے حد آگ میں غریب دے امام میں دی اگ تا بی بی نہ کیا گیا محافظہ نسل امام مط پانچ منٹ بقایا جی تے ایز پانچ منٹ مجلس تمام ہے مولا کوئی ہور دکھ کدھی کسی سید نو بیہ کے پوچھو نو دکھ سادات نو اندر مقا گیا امام فرمی دے نے اس تو بڑا بھی دکھ آیا مین تے میری پھو بیان ترے دہ ہڑے اتھے کھلا رہیان جتھے غلام وکھ دی ہو گیا جتھے کنیز وکھ دی ہیں میں ما بین لے کے ترے دہ دے اسے میرے مولا فرمایا چوتھا دکھ باسی تھے میری حاضری تمام چوتھا دکھ سن دے دس ہاں یہ دی اشارہ نہیں ہندی اشارہ ہی ہے اے ازادار سمجھ کہ مولا چوتھا دکھ فرما شام دربار ایک ظالم نے اپنا نجز ہاتھ میری چار سال بھین آگ بھائی بھوڑ آواز اور دے میرے کیوں ہاتھ بدیا مہدا سنے 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 فرمی دے روز میری بھین ہاتھ تا اشارہ کی تا میری اممہ زین دی نظر بھیک یہ اتنی جلال چاہیے میری سین فرما یا تیرا ہاتھ کھو اٹھ جا بھین اللہ جنے شلح کے علیہ میری سین سے لہ جائی کتنا چلا لائٹ اگر نا دن دربا اور اچھو نکلے آلاز باد بلے باز کھٹوائی بطا حضرت زین تی نظر بھیک گئی میری شیئر فرما یا سجاد پچھ تا اس باز کیوں کھٹوائی امام سجاد نے آکھ کیوں کھٹوائی یاد ایک قیدی مینو حلید 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 سجاد مینو حلید 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 بیٹی مہم میری شیئر فرما یا سجاد نو آگا پچھ کھٹوائی باز نال لائے میں دعا کھٹوائی آخری مینے اس باز لائے بی بی اکتا دیکھ کہ آدی میرا اللہ آگا نو غاز ہی دیکھ لتے باز تو آڈی ہائے نکلی آدھ بڑی آئے زمین دے جان کیا دے اس قیدی ایک گال دا جواب دے جین دا لائے جا لائے نال رل دے اے بی بی کون ہے سیاد دے نکل جا سیرا لائے جا نہیں اے لائے دی 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 دا لگے میرے مولا لینی دی اک دے ہاتھ رکے دی دوار ٹکر مالی آدھ دی بی نراز نو میں مینو پتہ کوئی نائی وہ میرے مولا دی دی اک کم گار کے کر رہا بی بی آدھ یہ میرے آگ کھڑا ہشد آئے قاتل میرے اک مار دا میرے پتر دی شاگ دے کھول جی واس لگ دائی اس ظالم نو کر میری اکھیا دو خدا یعظیم عبادت قبول فرما اہل بیعت دشد کے گناہ مف فرما دے مال